ایسا ہی ہے کہ جریوال کوئی دعشان نہیں ہے چاہے اس کے لئے نفجوت سنگھ صدو کا سہارہ بھی لینا پڑے نفجوت سنگھ صدو کیوں بڑھا رہا ہو چاہ رہا ہے بچہ ہے میرا why are you saying this ایسی بات کرنے کی نفجوت سنگھ صدو کا سہارہ کیا you know مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہی ہے ہر بات میں نفجوت صدو کو لینا رہے ہو اندر نفجوت is a force multiplier which we call ہمیں موت اور طاقت ملے گی اس کو آپ کو پتا ہے کہ انہوں نے یہ کہا تھا کہ کانگریس شیلہ اور منی کی طرح بدنام ہوگی آپ کو یہ پتا ہے منمون سنگھ کو پپو کہا تھا یہ یاد ہے یہ چیزیں آپ اتنی چلدی بھول کیسے جاتے ہیں مطلب نیتا اتنے آپ نے کہا کہ ٹانگا پارٹی آپ نے کہی میں نے کہی تھی تو پھر یہ باتیں ہوتی ہیں پولٹکس میں کہ معنی نہیں رکھتی پپو شیلہ منی یہ سب بھی سنگھے تو میں تو اس کو منورہ کیا کہتا ہے سخویر کو تو اس کا مطلب سخویر اور ویسے آپ کی ٹھیک ہے اگر کل کو آپ کو ان کو بھی لینا پڑے تو لے لیں گے اگر آنا چاہیں تو اگر آنا چاہتے ہیں بادل ہمارے میں we like to think it over سوچ کے سیمٹر سے کلیر کر کے کانگریس کو فیدہ بھی ان کو لینے کا تب ہی نہیں سر یہ وائی ڈیفالٹ آپ کی جبان پر بات آگئی اس کا مطلب آپ پبلک سٹیٹمنٹ دیتے تھے بلونگڑا جو بولتے تھے اور آماد میں پارٹی یہی بات کہہ رہی ہے کہ کانگریس کی سیٹنگ ہے بی جے پی اور اکالی دل الائنس سخویر بادل بلونگڑا کیا ہوتا ہے بلے کا بچہ تو بلے کا بچہ تھا تو ہم نے کہہ لیا بلے کا بچہ تو does it make him a cat does it make him a pussy cat یہ تو ایسے باتیں باتشیت میں ہوتی ہیں اس کا مطلب کوئی کیپٹن صاحب آپ کا تو یہ انداز مانا جاتا تھا ایسی بات نہیں ہے کہ ہم ہماری اور ان کی کوئی انڈرسٹیننگ ہے وہ بھی چیف میں گورنمنٹ بنانا چاہتے ہیں ہم بھی بنانا چاہتے ہیں ہماری انڈرسٹیننگ کیسے ہو سکتی ہے آپ بتائیں جو رہا انڈرسٹیننگ اس لیے ہو سکتی ہے کہ پہلے دو ہی پارٹیاں ہوتی تھی پنجاب میں اب آم آدمی پارٹی آگئے ہیں اس لیے انڈرسٹیننگ جنگلی ہے آمی 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 پارٹی is not it's a phenomenon ہے اس کی کوئی organization نہیں ہے تو بس ایک ہوا میں چڑی ہوئی پارٹی ہے اور آ جائے گی نیچے وہ بات صحیح ہے لیکن ہوا میں چڑی ہوئی پارٹی نے آپ لوگوں کی ہوا تو نیچے پر رکھی ہے نا دونوں پارٹیوں کی 2014 میں کیونکہ ہمیں معلوم نہیں تھا کہ ان کی کیا طاقت تھی میں نہیں سوچ سکتا تھا کہ پٹیارہ میں تین لاکھ پچیس ہزار ووٹ لے جائیں گے میں سوچ سکتا تھا کہ میرے خلاف جیٹلیک الیکشن میں ایٹی تھاؤزن ووٹس لے جائے گا ڈاکٹر ڈلجیت سنگھ میں سوچا تھا دس پندر آزار لے جائیں گے لے گئے ایسی صاحب ایک ایک اینٹی مومنٹ سے چلی بنی ہوئی تھی پنجاب میں ہوا بن گئی تھی سر آپ میرے اسی سوال پر باپس آئیے یہ بڑا گمبیر allegation ہے کانگریس پہ اور آپ پہ کی آپ لوگوں کی اکالی دل سے setting ہے میں اسی سوال پہ آ رہا ہوں آپ یہ بتائیے مجھے کہ سخویر بادل نے جلالہ واس سے اپنا candidature announce کر دیا وہاں بھگوانت مان کھڑے ہیں آپ کیا شیر سم گوبایا کے لڑکے کو اس ٹکٹ پہ جن کو آپ نے ابھی جوائن کرایا آپ جلالہ واس سے لڑائیں گے کیوں نہیں لڑائیں گے اس کا مطلب کہ آپ کی پارٹی میں جو آدمی جہاں سے لڑنا چاہے وہاں سے لڑائے جاتا ہے دیکھئے ہم نے بھی دیکھا ہے کہ کون سی پارٹی ہم جوڑ سکتے ہیں کون نہیں جوڑ سکتے ہیں ہمارے اس علاقے میں دو قسم کی ایک سیٹھ دیتے ہیں ہم کموز کموز ہندو کموزوں کو اور ایک دیکھئے ہیں راستہ آپ سیپ پیسے دے رہے ہیں سخویر بادل کو کیپٹن صاحب پلیز انڈرسٹینڈ وان ٹین جس ایپسولی رانگ اسیسمنٹ ہے آپ کی وہاں ہم ایک ایک کو دیں گے راستہوں کو ایک دیں گے ہم کموز ہندو کموزوں کو سکھ کموز ہم نے قیدی ہوئے تو دو اندر گبائیہ رائے سکھی ہیں ساری ووٹ ان کی رائے سکھی سبیر بادل کو جاتی تھی اور جلالہ واز سے وہ الیکشن جیتے رہے ہیں آپ کیا خیال ہے کہ گبائیہ ان کے خلاف کام نہیں کرے گا وہاں اکالی دل کا ایم پی کپٹن صاحب اکالی دل کا ایم پی ہے اکالی دل کے خلاف کیمپین کرے گا پورے سیٹوں میں یہ بڑی ہسانے والی بات نہیں ہسانے والی بات اکالی دل کا ایم پی کانگریس کے لیے بوٹ مانگے گا کمال کی بات کر رہے ہیں کپٹن صاحب آپ آپ تھوڑا سا کانسٹیوشن کو سمجھے سر میں سمجھ رہا ہوں ہم مجھے سمجھائیے میں سمجھائیتے ہیں آپ یہ دیکھئے میں سمجھاؤں گا آپ کو اگر یہ آج اس کو ایکسپل کر دیں فور ورکن اگنسٹ پارٹی یہ ممبر پارلیمنٹ رہیں گے that is the constitution تو ان کو یہ چاہتا ہے کہ میں تو کروں گا خلاف مجھے نکال دیں پارٹی سے that is what he means پجرالالہ با سے بیٹے کو نہیں لڑا نہیں he doesn't want to he wants him to fight from فاضل کار یہ ان کی اپنی سوچ ہے اب میں کیا کر سکتا ہوں دیکھ لیجئے کپٹن صاحب لوگ ہسیں گے ہسن نہیں لو میں اصلیت کو آپ کو بول رہا ہوں that this is the way اگر امپی آتا ہے ہمارے پاس and وہ ایک سیٹ اپنے بیٹر کے لیے مانگتا ہے so what do I say sir آپ نے پہلے کبھی ایسے دیکھا کہ کانگریس کا کوئی امپی یا بی جے پی کا کوئی امپی اپنے بیٹے کے لیے عام آدمی پارٹی یا کالی دل کے لیے vote مانگ رہا ہوں sir پھر آپ امپی سے پوچھو ہمیں کیوں پوچھو